بسم اللہ الرحمن الرحیم خدروشی قیمتوں کا جائزہ لینے کے بعد اندزامیہ اور محکمہ انڈیسٹریز کی جانب سے ایک نیا پرائشنس چاری کر دیا وفاقی وزیر دفاع پیداوار محترمہ زبایدہ جلال کی خصوصی توجہ سے تربت یونیورسٹی آف گوادر کیمپس کی جانب سے اسلامی ریسرچ انسٹیوٹ اسلام آباد کے تعاون سے پیغام پاکستان کے انوان سے یوت کانفرنس کے نقاط کیا گیا مکران ڈیویجن کے اپورٹ سٹی زلہ گوادر میں پہلی مرتبہ منقضہ یوت کانفرنس کے موقع پر گوادر کے نونہار طلبات نے اپنے فن مصوری اور کشتی سازی کی سنت سے مطالق اپنے ٹیرنٹ کا بھرپور مظاہرہ کیا صوبائی مشیرے کھیل و ثقافت عبدالخالق ہزارہ نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر پر بھاتی جاریت بربریت ظلم دہشتگدی 73 سالوں سے جاری ہے جس کی بھرپور مظامت کرتے ہیں مقبوضہ کشمیر کے عوام ستر سالوں سے بھاتی جاریت اور بربریت کے خلاف حمد و استقلال سے آزادے کی جنگ لڑ رہے ہیں حکومت کی پالیسیوں کی بدولت گوادر مستقبل کے اہم سنتی شہر کی طور پر خطے میں اُبھر رہا ہے ملو جسان عوامی پارٹی کے سینیٹر قہدہ بابر گوادر پورٹ آپریشنل ہونے کے بعد افغان ٹرانزیٹ ٹریڈ کا آغاز سی پیک کے تحت انٹرنیشنل ائرپورٹ کی تعمیر اور کول پاور پروجیکٹس جیسے منصوبوں کے بدولت ترقی گوادر کی دہلیز پر دستک دے رہی ہے نوجوان خود کو ان ترقیاتی اس کی مات کے سمرات سے مستفید کرنے کے لیے اسکل دیولپنٹ پر توجہ دیں اول اتحاد تندر اسلسیشن بولوچستان کے سرپرستے عالی مولوی خیال محمد چیئرمن تاجران دکاندار بولوچستان ٹکری حمید بنگلزئی اور حاجی حمیر اچکزئی نے کہا کہ صوبائی حکومت اور پولیس نون شاپس پر حملہ اور کام کرنے والے افراد کو تشدکہ نشانہ بنانے والے افراد کو فوری طور پر گرفتار کر کے کانون کے کٹھرنے میں لائے جائے انہوں نے کہا کہ روٹی کے ریٹس اور تندر والوں کو آٹا کم نرخ پر فرام کرنے کے حوالے سے ہمارے انتظامیاں کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں جیسے کوئی حتمی فیصلہ ہوگا اس بارے میں عوام اور نان شاپس کو آگاہ کر دیا جائے گا کوئٹا الیکٹڈ سپلائی کمپنی نے بقایا جات کی ادھم اگدائیگی پر محکمہ واسا کے چار سو پانٹیوب ویلز کی بجلی منقطع کر دی ہے جس کے باعث کوئٹا شہر کو پانی کی سپلائی موٹل ہو گئی ہے مہگ میں خزانوں کو فنڈز ریلیز کرنے کے لیے سمری بھیجی گئی ہے اس وقت اس کوئی حوالہ کے زمین 70 کروڑ روپے کے واجبات ہیں